اور ہم اپنی ایکسپینسز کو اپنی انکم سے زیادہ نہیں لے کے جاتے ہیں ایسے تو نہیں ہوتا کہ ہم بورو کریں اور ہم اپنے فالتو کے خرچوں پہ کوئی کیپٹل ہمارا اس میں سے کوئی فائدہ نہ ہو لیکن ہم میں اپنے کپڑوں پہ سپینٹ کروں میں اپنی گاڑیوں پہ سپینٹ کروں ایسے تو کوئی دنیا کا اکل مند آدمی نہیں کرتا پاکستان کی حکومت پچیس کروڑ عوام کو جواب دے ہے ہمارے آباؤ اجداد کو جواب دے ہے جو اپنے گھر چھوڑ کے مہاجر ہو کے اس ملک میں آئے پاکستان کی محبت میں کیا ہمارے یہ سارے کیابنٹ میمبرز ابھی سے نہیں پچتر سال سے لے کر ابھی تک یہ جواب دے ہیں جو انہوں نے ہماری عوام کا خون کیا ہے ویجن لیس بجٹ سوچ بچار کے بغیر بجٹ جو صرف ایلیٹ کے لیے بنایا گیا ہے گریڈ ایک سے سولہ تک کو آپ نے ٹیکس کیا ہے گریڈ ایک سے سولہ اور کہاں ہیں وہ سارے اشرافیہ کہاں آپ نے ٹیکس کیا ایم این اے کو کہاں آپ نے ٹیکس کیا سینٹرز کو کہاں آپ نے ٹیکس کیا ایم پی اے کو کہاں آپ نے ٹیکس کیا کیابنٹ میمبرز کو کہاں آپ نے ان سب شگر ڈیڈیز کو ٹیکس کیا جو شگر مافیا کا حصہ ہیں کہاں آپ نے آئی پی پیز کو ٹیکس کیا جو لوگ ہمارا خون چوس رہے ہیں جو اس ملک کو ایک مردہ لاش بنا گئے ہیں اور معذرت کے ساتھ ہماری جتنی حکومت ہے وہ گدھ کی مانند ہو چکی ہے مردہ لاش کو کھانے والی گدھیں ہیں ہمارے معذرت کے ساتھ بہت معذرت کے ساتھ میں بڑی آنر کرتی ہوں سب کی لیکن یہ گدھوں کا تماشا ہے اس ملک میں بدھ کر دیجئے یہ ہم نہیں اس کے متحمل ہم نہیں برداشت کریں گے ہم آپ لوگوں کا گریبان پکڑیں گے ہمارا ہاتھ اور آپ سب کا گریبان یہ آپ کو راتوں کی نین نہیں سونے دے گا آپ کا دن کا چین لوٹے گا دیکھیں ہمارے پاس طاقت کوئی نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ہمارا زنیر ہے ہمارے پاس ہماری موریلٹی ہے ہماری اخلاقیات ہیں آپ جتنا مرضی جھوٹ کو سچ کر لیں فارم فورٹی سیون کو فورٹی فائی جو مرضی کر لیں آپ جس طرح سے کمیٹیز دی گئیں ہیں اس آئیوان میں ہمارے ساتھ جس قسم کا ریپ ہوا ہے اس وقت اپوزیشن کے ساتھ جو کمیٹیز اپوزیشن کو ملنی چاہیے تھیں وہ ساری بندر بانٹ کی گئی ہیں حکومت کے اور حکومت کے اپنے جو آپ کے اتحادی ہیں کس قسم کا ایوان ہے یہ یہاں پر منسٹر آتے نہیں ہیں کوئی جواب دے نہیں ہے کدھر ہے فائنانس منسٹری کے لوگ میں جانے لیں کہ کیزwork سایا ہے والا وہ بندر بانٹ کی ساتھ کی استعمال ہی دیکھئے جی میں بجٹ سے پہلے آئی وینڈ ٹو سی کہ پاکستان میں آیا کسی کو عقل بھی ہے میں تو نہ سمجھ بے وکوف جو مرضی ہوں میں نے کہا کسی کو عقل بھی ہے کہ بجٹ کیسے بننا چاہیے ادھر ایک کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ قائدیعظم یونیورسٹی کے ساتھ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیویلپمنٹ ایکنومکس ہے ایسن اقبال صاحب ارستو پلاننگ کے اور وہ ایک جہاں زیب صاحب جن کو جہیز میں لے کے آئی وینڈ نون لیگ یہ کب سے پلاننگ چلا رہے ہیں کیا ان کو سمجھ آتی ہے یہ دیکھیں ایک ایک چیز پندرہ سولہ کتابیں میں ادھر لے کے بھی آئی تھی سب کچھ ظاہر ہے ابھی ہماری آنوربل سادیہ عباسی صاحب نے ذکر کیا آڈیٹر جنرل کی رپورٹ کا کیا ہم اندھے ہیں کیا ہم پاغل ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے بہتری نہیں کر سکتے اس میں سے آدھا تو آپ آپ انٹرسٹ پے کر رہے ہیں یہ کس قسم کا بجٹ ہے پچھلا جو آئی ایم ایس کی تیسوی ٹرینچ آئی تھی اس کا بیالیس فیصد آپ نے ایم اے نے اس کو گرانٹس دیئے تھے کیونکہ آپ نے ان کو برائب کرنا تھا اس کو بھی ایک سپنج کر دیں اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ پاکست آپ ٹیکس تو کر رہے ہیں غریب عوام کو ایک سے سولہ گریڈ تک کے تنخواہ دار طبقے کو اور مراعات آپ دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو یہ کہاں کا انصاف ہے اچھا یہ مجھے بتائیے اور پھر آپ جناب اچھا یہ پی ایس ڈی پی کا کیا ڈراما ہے پی ایس ڈی پی آؤٹ موڈڈ آؤٹ آف it is a useless program گاڑیاں اور گھروں کی مراعات یہ بیوروکریٹس اس میں سے لیتے ہیں بیوروکریسی دس فیصد جو بجٹ ہے ہمارا پاکستان کا وہ کھا جاتی ہے اور بیوروکریسی دیتی کہ آپ کو سوائے red tapism کے کوئی کسی قسم کا کام نہیں ہونی دیتی آپ کی ایس ای ایف سی کیوں ناکام ہے کیوں ناکام ہے اس لیے ناکام ہے کہ آپ کی ون ونڈو آپریشن نہیں ہے کوئی آپ کے ملک میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتا آپ جائیں گھوڑے گھٹے پکڑیں چین کے سعودی عربیہ کے امریکہ کے لیکن کیا ملے گا جس انسان میں خود خود اعتمادی اور اپنے پر فخر نہیں ہے اس کو باقی بھی جوتیوں کی نوک پر لیں گے آئی ایم ایف کے پاس جا کے ہم کیوں نہیں نیگوشیئیٹ کر سکتے ہمارا کلائمیٹ چینج میں کوئی لینا دینا نہیں ہے پیریس کلاب آپ کی جتنی بھی موٹس ہوتی ہیں they are supposed to give us money کیوں نہیں مانگتے ان سے کیوں نہیں ان سے نیگوشیئیٹ کرتے from a position of strength نہیں ہے ہم میں اتنا دم because ہم نے جنرلسٹ رکھے ہوئے نا جی ہم نے جو ہمارے لوگ جو جا کے نیگوشیئیٹ کرنا جن کا کام ہے وہ ہم نے نکمے معذرت کے ساتھ نالائک اگر لائک ہوتے تو آج وہ یہاں پہ کھڑے ہو کے فائنانس منسٹر سے ہماری کیابنٹ سے لڑتے کہ کیوں کر رہے ہو یہ ہمارے ساتھ ہمیں پتا ہے اگر آپ کی فائنانس منسٹری آپ کی پلاننگ منسٹری میں کوئی اپنے دم کا بندہ ہوتا کوئی پروفیشنل ہوتا جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہو جس کا ضمیر جاگتا ہو جس میں اخلاقیات ہو وہ اس زہر کو اپنے ملک کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے یہ پاکستان اس وقت چل رہا ہے اپنی سوورینٹی لوز کر کے آپ اس وقت سوورین ملک نہیں ہیں آپ نے سب کچھ اٹھا کے دے دیا ان انگریزوں کو جن کے ہم غلام غلام در غلام در غلام ہیں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ میں مسلمان ہی تھے جنہوں نے اپنے مسلمانوں کو درختوں سے لٹکایا تھا دلی میں انہی مسلمانوں کی اولاد ہمارے سر پر فائز ہیں اور باقی جو نہیں ہیں ان کی اولاد انہوں نے بھی ان سے ہاتھ جوڑ لیے ہیں اور باہر جا کے لنڈن میں کیوں الطاف حسین صاحب رہ سکتے ہیں کیوں نواز شریف صاحب رہ سکتے ہیں میں تو دس دن نہیں رہ سکتی میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں میری بڑی حق علال کی کمائی ہے کون رہ سکتا ہے ولایت میں اتنے دن پاؤنڈ جو تین سو سے زیادہ کا ہے کیسے آتے ہیں یہ پیسے منی ٹریل نہیں دے سکتے آپ گیارہ ہزار ڈالر گیارہ بیلین ڈالر سنے دیکھیں جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو اپنے میں برداشت پیدا کریں تحمل پیدا کریں سننے کی اپنے میں آپ کو کوئی کام کی بات ہی ہم بتائیں گے اپنے ایکسپینسز کم کریں پہلے گیارہ بیلین کی بات سنے کہاں سے آئے گیارہ بیلین ڈالر جو اس وقت یو اے ای میں ہمارے پاکستانیوں کے پاکٹ ہیں جو وہاں پہ جا کے پیسے لیتے ہیں جو جہازوں میں پیسے جاتے دے نا منی ٹریل کیوں نہیں مانگتی فائنانس منسٹری 3.8 ملین لوگوں کا ان کے پاس ڈیٹا ہے جو ٹیکس پیر نہیں ہیں جن کی گاڑیاں ہیں جن کے باہر کے ٹرپ ختم نہیں ہوتے انہوں نے ایک ٹرپ کے اوپر انہوں نے کہا کہ باہر نہیں جا سکے بڑی اچھی بات ہے لیکن کیوں نہیں آپ ان کو ٹیکس کرتے اشرافیہ کو ٹیکس کریں اورنزیب صاحب بہت ہونرابل ہیں ہمارے لیے لیکن اورنزیب صاحب you will go in history as one of the people i will not take the word name the word because وہ پھر expunge ہو جائے گا so you have to you have to remember اگر آپ پاکستانی ہیں جو لوگ اگر ہم سب پاکستانی ہیں تو پاکستان کا حق ادا کریں اس ملک نے ہمیں بیتا کیا ہے اس ملک نے ہمیں کھلایا پلایا ہے کیسے کرس کوئی مشکل نہیں ہے سب سے پہلے تو خرچے کم کریں پرائم منسٹر جو کہتے ہیں ایک روٹی ہوگی تو چار بھائی کھائیں گے چار روٹیاں ہوگی تو چار بھائی کھائیں گے بھائی اپنے تو پہلے اپنے سے تو شروع کریں اپنی کوئی منی ٹریل دیا آج تک آپ نے ہدیبیا سے سٹارٹ کر لیں کہیں چلے جائیں آپ وہ کہتے ہیں جی ہم پہ تو کوئی کیس نہیں اچھا ایک اور بڑا جھوٹ جھوٹ کے تو پلندے ہیں کل میں ٹی وی میں سن رہی تھی پہلا بجٹ دیا ہے جی شہباز شریف صاحب اوہ اکل کے پاغل تو نہیں ہم دوہزار تئیس میں کس نے دیا تھا بجٹ یہ کس کو علو بنا رہے ہیں پچھلا بجٹ بھی نہیں کا تھا پچھلا بجٹ بھی پی ڈی ایم کا تھا شہباز شریف صاحب تو ملک کو جب آپ کو میں ٹائم دوں گا آپ جو مدی ایم باگ ملک کو میرا وقت میں چار منٹ ایکسٹرہ لوں گی جو انہوں نے انٹرپشنز کی ہیں تھانکیو سر اچھا ملک کو اس تباہی کے دہانے پر لے کے آنے کے لیے یہ سب لوگ ذمہوار ہیں دیکھئے میں نہیں چھوڑوں گی یہ میں آپ کو پلیج کر رہی ہوں i am not going to drop these issues مجھے یہ بتائیے کہ اسحاق دار صاحب بڑے honorable ہیں ہمارے لیے ان کے پاس کیا جواز ہے انہوں نے تین اتنے بڑے بڑے اوڈے لیے ہیں deputy prime minister foreign minister leader of the house اور پھر وہ کہتے ہیں مجھے presiding officer بھی بناو ماشاءاللہ leader of the house تو یہاں موجود نہیں ہوتے ہماری کمیٹیوں کا آدھا مسئلہ اس لیے ہے کہ اس آگ دار صاحب available نہیں ہوتے مجھے بتائیں اتنے بڑے بڑے تین اوڈے کس طرح سے justify کر سکتے ہیں وہ اس کا بھی حساب دے اس سے پہلے وہ senator بھی تھے اور کئی سمجھ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کی انکم ہوتی اور آپ کے expenses ہوتے ہیں اور ہم اپنی expenses کو اپنی انکم سے زیادہ نہیں لے کے جاتے ہیں ایسے تو نہیں ہوتا کہ ہم borrow کریں اور ہم اپنے فالتو کے خرچوں پہ کوئی capital ہمارا اس میں سے کوئی فائدہ نہ ہو لیکن ہم میں اپنے کپڑوں پہ spend کروں میں اپنی گاڑیوں پہ spend کروں ایسے تو کوئی دنیا کا کلماند آدمی نہیں کرتا پاکستان کی حکومت پچیس کروڑ عوام کو جواب دے ہے ہمارے آباؤ اجداد کو جواب دے ہے جو اپنے گھر چھوڑ کے مہاجر ہو کے اس ملک میں آئے پاکستان کی محبت میں کیا ہمارے یہ سارے cabinet members ابھی سے نہیں پچتر سال سے لے کر ابھی تک یہ جواب دے ہیں جو انہوں نے ہماری عوام کا خون کیا ہے visionless budget سوچ بچار کے بغیر budget جو صرف elite کے لیے بنایا گیا ہے grade 1 سے 16 تک کو آپ نے tax کیا ہے grade 1 سے 16 اور کہاں ہیں وہ سارے اشرافیہ کہاں آپ نے tax کیا ایم این ایز کو کہاں آپ نے tax کیا سینٹرز کو کہاں آپ نے tax کیا ایم پی ایز کو کہاں آپ نے tax کیا cabinet members کو کہاں آپ نے ان سب sugar daddies کو tax کیا جو شگر مافیا کا حصہ ہیں کہاں آپ نے اائی پی پی اس کو tax کیا جو لوگ ہمارا خون چوس رہے ہیں جو اس ملک کو ایک مردہ لاش بنا گئے ہیں اور معذرت کے ساتھ ہماری جتنی حکومت ہے وہ گد کی مانند ہو چکی ہے مردہ لاش کو کھانے والی گد ہیں ہمارے معذرت کے ساتھ بہت معذرت کے ساتھ میں بڑی honor کرتی ہوں سب کی لیکن یہ گدھوں کا تماشا ہے اس ملک میں بد کر دیجئے یہ ہم نہیں اس کے متحمل ہم نہیں برداشت کریں گے ہم آپ لوگوں کا گرے بان پکڑیں گے ہمارا ہاتھ اور آپ سب کا گرے بان یہ آپ کو راتوں کی نیند نہیں سونے دے گا آپ کا دن کا چین لوٹے گا دیکھیں ہمارے پاس طاقت کوئی نہیں ہے لیکن ہمارے پاس ہمارا ضمیر ہے ہمارے پاس ہماری morality ہے ہماری اخلاقیات ہیں آپ جتنا مرضی جھوٹ کو سچ کر لیں form 47 کو 45 جو مرضی کر لیں آپ جس طرح سے کمیٹیز دی گئی ہیں اس عیوان میں ہمارے ساتھ جس قسم کا ام سوری ریپ ہوا ہے اس وقت opposition کے ساتھ جو کمیٹیز opposition کو ملنی چاہیے تھی وہ ساری بندر بانٹ کی گئی ہے حکومت کے اور حکومت کے اپنے جو آپ کے اتحادی ہیں کس قسم کا ایوان ہے یہ یہاں پر منسٹر آتے نہیں ہیں کوئی جواب دے نہیں ہے کدھر ہے فائنس منسٹری کے لوگ وہ ہیں وہ ہیں آج توہ فائنس منسٹر صاحب آئے ہیں میں ایک جو ہوں کو سب کا فرمک ہوں کیا کریں کیا کرتا ہے میں بہت بہت سے ہم کیا کرتا ہے کیا کرتا ہے ہم کیا کرتا ہے میں نے آپ سے پہلے کہا کہ ہم عزت سب کی کرتے ہیں بڑی اچھی بات ہے جی تو سامنے آئے نا پیچھے کیوں چھپ کے بیٹھیں آگے آئیں ہاں پیچھے چھپنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب آپ لوگوں کے کام اچھا سن لے دیکھئے جی میں بجٹ سے پہلے آئے ونٹو سی کے پاکستان میں آیا کسی کو اکل بھی ہے میں تو نہ سمجھ بے وکوف جو مرضی ہوں میں نے کہا کسی کو اکل بھی ہے کہ بجٹ کیسے بننا چاہیے ادھر ایک کلومیٹر کے ڈسٹنس پہ قائدیعظم یونیورسٹی کے ساتھ پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ ایکنومکس ہے احسن اقبال صاحب ارستو پلاننگ کے اور وہ ایک جہاں زیب صاحب جن کو جہیز میں لے کے آئی وی ای نون لیگ یہ کب سے پلاننگ چلا رہے ہیں کیا ان کو سمجھ آتی ہے یہ دیکھیں ایک ایک چیز پندرہ سولہ کتابیں میں ادھر لے کے بھی آئی تھی سب کچھ ظاہر ہے ابھی ہماری سادیہ عباسی صاحب نے ذکر کیا آڈیٹر جنرل کی ریپورٹ کا کیا ہم اندے ہیں کیا ہم پاغل ہیں کہ ہم اپنے ملک کے لیے بہتری نہیں کر سکتے اس میں سے آدھا تو آپ انٹرس پہ کچھ ظاہر ہے اس میں سے آدھا تو آپ انٹرس پہ کچھ ظاہر ہے کر رہے ہیں یہ کس قسم کا بجٹ ہے پچھلا جو آئی ایم ایف کی تیسویں ٹرینچ آئی تھی اس کا بیالیس فیصد آپ نے ایم این اے اس کو گرانٹس دیئے تھے کیونکہ آپ نے ان کو برائب کرنا تھا اس کو بھی ایک سپنج کر دیں اب مجھے آپ یہ بتائیے کہ پاکستہ آپ ٹیکس تو کر رہے ہیں غریب عوام کو ایک سے سولہ گریڈ تک کے تنخواہ دار طبقے کو اور مراعات آپ دے رہے ہیں اپنے لوگوں کو یہ کہاں کا انصاف ہے اچھا یہ مجھے بتائیے یہ پی ایس ڈی پی کا کیا ڈراما ہے پی ایس ڈی پی آؤٹ موڈڈ آؤٹ آف ایٹ یز آ یوزلیس پروگرام گاڑیاں اور گھروں کی مراعات یہ بیوروکرات اس میں سے لیتے ہیں بیوروکرسی دس فیصد جو بجٹ ہے ہمارا پاکستان کا وہ کھا جاتی ہے اور بیوروکرسی دیتی کہ آپ کو سوائے ریڈ ٹیپ یزم کے کوئی کسی قسم کا کام نہیں ہونی دیتی آپ کی ایسا ہی ایف سی کیوں ناکام ہے کیوں ناکام ہے اس لیے ناکام ہے کہ آپ کی ون ونڈو آپریشن نہیں ہے کوئی آپ کے ملک میں انویسٹ نہیں کرنا چاہتا آپ جائیں گوڑے گٹے پکڑے چین کے سعودی عربیا کے امریکہ کے لیکن کیا ملے گا جس انسان میں خود خود اعتمادی اور اپنے پہ فخر نہیں ہے اس کو باقی بھی جوتیوں کی نوک پہ لیں گے آئی ایم ایف کے پاس جا کے ہم کیوں نہیں نگوشیئیٹ کر سکتے we are the victims of climate change ہمارا climate change میں کوئی لینا دینا نہیں ہے پیریس کلاب آپ کی جتنی بھی moods ہوتی ہیں they are supposed to give us money کیوں نہیں مانگتے ان سے کیوں نہیں ان سے نگوشیئیٹ کرتے from a position of strength نہیں ہے ہم میں اتنا دم because ہم نے جنرلسٹ رکھے ہوئے ہیں نا جی ہم نے جو ہمارے لوگ جو جا کے نگوشیئیٹ کرنا جن کا کام ہے وہ ہم نے نکمے معذرت کے ساتھ نالائک اگر لائک ہوتے تو آج وہ یہاں پہ کھڑے ہو کے finance minister سے ہماری cabinet سے لڑتے کہ کیوں کر رہے ہو یہ ہمارے ساتھ ہمیں پتا ہے اگر آپ کی finance ministry آپ کی planning ministry میں کوئی اپنے دم کا بندہ ہوتا کوئی professional ہوتا جس کو پڑھنا لکھنا آتا ہو جس کا ضمیر جاگتا ہو جس میں اخلاقیات ہو وہ اس زہر کو اپنے ملک کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے یہ پاکستان اس وقت چل رہا ہے اپنی sovereignty lose کر کے آپ اس وقت sovereign ملک نہیں ہیں آپ نے سب کچھ اٹھا کے دے دیا ان انگریزوں کو جن کے ہم غلام غلام در غلام در غلام ہیں اٹھارہ سو ستاون کی جنگ میں مسلمان ہی تھے جنہوں نے اپنے مسلمانوں کو درختوں سے لٹکایا تھا ڈلی میں انہی مسلمانوں کی اولاد ہمارے سر پر فائز ہے اور باقی جو نہیں ہیں ان کی اولاد انہوں نے بھی ان سے ہاتھ جوڑ لیے ہیں اور باہر جا کے لندن میں کیوں الطاف حسین صاحب رہ سکتے ہیں کیوں نواز شریف صاحب رہ سکتے ہیں میں تو دس دن نہیں رہ سکتی میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں ہیں میری بڑی حق حلال کی کمائی ہے کون رہ سکتا ہے ولایت میں اتنے دن پاؤنڈ جو تین سو سے زیادہ کا ہے کیسے آتے ہیں یہ پیسے منی ٹریل نہیں دے سکتے آپ گیارہ ہزار ڈالر گیارہ بیلین ڈالر سنیں دیکھیں جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو کو اپنے میں برداشت پیدا کریں تحمل پیدا کریں سننے کی اپنے میں آپ کو کوئی کام کی بات ہی ہم بتائیں گے اپنے ایکسپینسز کام کریں پہلے گیارہ بیلین کی بات سنیں کہاں سے آئے گیارہ بیلین ڈالر جو اس وقت یوں اے ای میں ہمارے پاکستانیوں کے پاکٹ ہیں جو وہاں پہ جا کے پیسے لیتے ہیں جو جہازوں میں پیسے جاتے دے نا منی ٹریل کیوں نہیں مانگتی فائنانس منسٹری تھری پوائنٹ ایٹ ملین لوگوں کا ان کے پاس ڈیٹا ہے جو ٹیکس پیر نہیں ہیں جن کی گاڑیاں ہیں جن کے باہر کے ٹرپ ختم نہیں ہوتے انہوں نے ایک ٹرپ کے اوپر انہوں نے کہا کہ باہر نہیں جا سکے بڑی اچھی بات ہے لیکن کیوں نہیں آپ ان کو ٹیکس کرتے اشرافیہ کو ٹیکس کریں اورنزیب صاحب بہت عورنزیب صاحب ہمارے لیے لیکن اورنزیب صاحب you will go in history as one of the people i will not take the word name the word because اگر آپ پاکستانی ہیں جو لوگ اگر ہم سب پاکستانی ہیں تو پاکستان کا حق ادا کریں اس ملک نے ہمیں بیدا کیا ہے اس ملک نے ہمیں کھلایا پلایا ہے کیسے کر کوئی مشکل نہیں ہے ریفارمز سب سے پہلے تو خرچے کام کریں پرائم منسٹر جو کہتے ہیں ایک روٹی ہوگی تو چار بھائی کھائیں گے چار روٹیاں ہوگی تو چار بھائی کھائیں گے بھائی اپنے تو پہلے اپنے سے تو شروع کریں اپنی کوئی منی ٹریل دیا آج تک آپ نے ہدیبیا سے سٹارٹ کر لیں کہیں چلے جائیں آپ وہ کہتے ہیں جی ہم پہ تو کوئی کیس نہیں اچھا ایک اور بڑا جھوٹ جھوٹ کے تو پلندے ہیں کل میں ٹی وی میں سن رہی تھی پہلا بجٹ دیا ہے جی شباز شریف صاحب وہ اکل کے پاغل تو نہیں ہے ہم دوزار تئیس میں کس نے دیا تھا بجٹ یہ کس کو اولو بنا رہے ہیں پچھلا بجٹ بھی انہی کا تھا پچھلا بجٹ بھی پی ڈی ایم کا تھا شباز شریف صاحب تو ملک کو جب آپ کو میں ٹائم دوں گا آپ جو مدیہ مات ملک کو میرا وقت میں چار منٹ ایکسٹرہ لوں گی جو انہوں نے انٹرپشنز کی ہیں تھانکیو سر اچھا ملک کو اس تباہی کے دہانے پر لے کہ آنے کے لیے یہ سب لوگ ذمہوار ہیں دیکھئے میں نہیں چھوڑوں گی یہ میں آپ کو پلیج کر رہی ہوں آئی ایم ناٹ کوئنگ ٹو ڈراب دیز ایشیوز مجھے یہ بتائیے کہ اسحاق ڈار صاحب بڑے آنریبل ہیں ہمارے لیے ان کے پاس کیا جواز ہے انہوں نے تین اتنے بڑے بڑے اودے لیے میں ڈیپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر لیڈر آف دہ ہاؤس اور پھر وہ کہتے ہیں مجھے مجھے بتائیں اتنے بڑے بڑے تین اودے کس طرح سے جسٹیفائے کر سکتے ہیں ہے وہ اس کا بھی حساب دے اس سے پہلے وہ سینٹر بھی تھے اور ہے